لائف سٹیز پر آج آپ کو بتائیں گے بخار کے مکہ منتری نتیش کمار کی پانچ طاقتوں کے بارے میں یا پھر مضبوطیوں کے بارے میں جو انہیں اس مقام تک لے آیا ہے نمبر پانچ پولٹکس کے ہے زبردست یودھا سوشاشن بابو اور وکاس پرش کے نام سے مشہور نتیش کمار راجنیتی کے چانک کے بھی کہے جاتے ہیں لکش حاصل کرنے کی زد نتیش کمار کی خاص پہچان ہے یہ راجنیتی کے زبردستی یودھا ہے ان کی سفلتہ کے پیچھے ان کا ججہار ہونا بھی ہے یہ جو ٹھان لیتے ہیں اسے پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں بہار کے نامی سوطنتتہ سینانی رام لکھن بابو کے گھر ایک مارج 1951 کو جنم لینے والے نتیش کمار راجنیتی کے لیے ہی بنے تھے مُنَّا کے نام سے جانے جاتے تھے پڑاوسی بھی انہیں مُنَّا ہی کہتے تھے آج بھی ان کے بڑے بھائی انہیں بچپن کے نام سے ہی پکارتے ہیں تب ان کے پریوار کا راجنیتی سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں تھا اس کے کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ یہی مُنَّا ایک دن نتیش کمار بن کر راجنیتی میں سوشاسن بابو کے نام سے خیاتل بد ہوگا دراصل میدھاوی چھاتر رہے نتیش کمار پرائیمری اور ہائر ایڈیوکیشن کی دگری لینے کے بعد بیہار کالیج آف انجینیرنگ سے ایلیکٹرکل انجینیرنگ کر رہے تھے اسی بیچ دیش میں آپاتکال لاغو ہو گیا آپاتکال کا دیش کے سطر پر پر پرزول ویروت ہونے لگا لوک نائک جے پرکاش نارائن کی اگوائی میں یہاں آندولن ویاپک روپ لینے لگا جے پی آندولن کے نام سے یہ فیمس ہو گیا جے پی کی اگوائی میں چل رہے آندولن میں نتیش کمار بھی کود گئے انہوں نے سرکاری سیوہ سے اپنا موہ بھنگ کر لیا یہ سیدھا راجنیتی میں آ گئے لوک نائک جے پرکاش نارائن کے علاوے رام منوحر لوہیا کرپوری تھاکور جورج فنانڈس کا سانتھی ہپا کر یہ راجنیتی میں پوری طرح سے پریپکو ہو گئے 1977 میں یہ جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے اور ویدھان سبح کا چناؤ لڑا لیکن ہار گئے پھر لڑے اور پھر ہارے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان کے سیاسی کریئر نے 1985 میں بڑی کروٹ لی اس کے بعد تو یہ پھر پیچھے مر کر کبھی نہیں دیکھے لوگ سبح چناؤ بھی کئی بار جیتے بکتیار پور سے جیتے اور پھر نالندہ سے بھی جیت ہانسل کی 15 سال کی لالو کی ستہ کو اکھاڑ فیکا سن 2000 میں سات دنوں کے لیے پہلی بار سیم بنے لیکن بہومت نہ ہونے سے گدی چھوڑنی پڑی لیکن زد کے آگے جیت ہوتی ہی ہے تیاری جاری رکھی 2005 میں پھر سے یہ سیم کی کورسی پر کابض ہوئے اور سن 2020 میں ریکارڈ ساتمی بار مکھے منتری بنے 2015 میں یہ مہا گن بندھن کے ساتھ تھے تو پردھان منتری نریندر موڈی سے بھی اسی انداز میں ٹکرائے پیچھے نہیں ہٹے دینے کے مدے پر زوردار تیور اپنائے اور بازی بھی ماری موقع ملا تو پولٹکس کے پی کے کہے جانے والے پرشاند کشور کو بھی اپنے ساتھ رکھا پٹری نہیں جمی تو انہیں بھی درکنار کر آگے بڑھتے گئے اب تو راجی کے سب سے لمبے کارکال تک سیم بننے کا ریکارڈ بھی نتیش کمار نے بنا لیا ہے اور یہاں کیرتیمان لگاتار جاری ہے کیونکہ یہ ابھی بھی سیم کی کورسی پر آسین ہے نمبر چار سوشل انجینئرنگ کے جادوگر انجینئر سے دگج راجنیتا تک کا سفر تیہ کرنے والے مکھے منتری نتیش کمار بیہار کی راجنیتی میں ایک منجھے ہوئے راجنیتا ہے ساتھ ہی سوشل انجینئرنگ کے جادوگر بھی ہے کورمی سماد سے آنے والے نتیش کمار کی یہ مضبوطی اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے درسل نتیش کمار بننا چاہتے تھے ایلیکٹرکل انجینئر مگر آپاتکال اور لوکنایک جی پی نے انہیں سیاست کا سوشل انجینئر بنا دیا سوشل انجینئر بھی ایسا جنہوں نے بیہار کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا اپنی سوشل انجینئرنگ کی بدولت ہی بیہار کی راجنیتی میں اجے مانے جانے والے لالویادو کو پٹکن ہی دے کر خود اجے بن گئے انہیں کسی کی اندیکھی برداشت نہیں ہے گیند کو اپنے پالے میں کرنے کے لیے انہیں انتظار کرنا منظور رہتا ہے کم بولنا اور موقع کی نزاکت کو گہرائی تک بھاپنا ان کے سوہبھاو میں شامل ہے اپنی اندیکھی کے کارن ہی انہوں نے لالویادو کا پربل سمرتھک ہونے کے بعد بھی زوردار ڈھنگ سے ان کا ضرورت کیا اس کے لیے انہیں لمبا انتظار کرنا پڑا اور پھر اس میں سفلتہ بھی ملی لیتیش کمار کھرا کھرا کہنے میں بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں کسی بھی بات پر سو پرسنٹ پاردرشتہ رکھتے ہیں کام میں وشواس رکھتے ہیں اور ہمیشہ کہتے بھی ہیں خاص بات کہ وکاس کے معاملے میں جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں سڑکوں کا جب نرمان ہو رہا تھا تو انہوں نے صاف کہا کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ سوبے کے کسی بھی دور دراز زلے سے چھ گھنٹے میں لوگ رازدھانی پٹنا پہنچ جائے اس میں انہیں سفلتہ بھی ملی پھر ٹارگٹ رکھا کہ ان زلوں سے لوگ پانچ گھنٹے میں پٹنا پہنچے سرکاری مشینری اس میں لگ گئی بجلی ہو سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کی یوزناؤ کو کیندر بھی اپنانے لگا ہے بجلی کی بات ہو ہر گھر نل جل کا ماملہ ہو یا پھر پانچائے چناووں اور نوکریوں میں مہلا آرکشن کا ماملہ ہو پہلے بیہار میں ہی یہ چیزیں لاغو ہوئی اس کے بعد ہی دیکھا دیکھی کیندر نے بھی سی لاغو کر دیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سوشل انجینئرنگ کو کیندر سمیت انی پردیشوں میں بھی اب جگہ ملنے لگی ہے نمبر تین بھرشتہ چار کا نہیں لگا آروم نتیش کمار کی مضبوطی کے لسٹ میں تیسرے ستھان پر ان کی ساف چھوی ہے انیس سو ستتر سے دو ہزار بائیس آ گیا اس دوران یہ کئی دفعے ویدھائک سے لے کر سانسن، کیدرے منتری اور مکھے منتری بنے لیکن ان کے اوپر بھرشتہ چار کا ایک بھی آروم اب تک نہیں لگا 1977 کے جے پی آندولن میں نتیش کمار نے سکریہ بھومی کانے بھائی تھی ان کے سمکالین رہے آرجیڈی کے لالوی آدو اور بی جے پی کے سوشیل کمار موڈی بھی اسی سمیں جے پی آندولن میں کودے تھی بعد میں نتیش 1977 میں جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے چناب لڑے لیکن سفلتہ نہیں ملی انہیں 1985 میں پہلی بار سفلتہ ملی تب یہ ہر نوت ودھان سبھا سیٹ سے کھڑے ہوئے تھے سن 1989 میں یہ جنتہ دل کے سچیو بنے 1989 میں یہ لوگ سبھا چناؤں میدان میں بھی آ گئے بار سے کھڑے ہوئے اور جیت بھی گئے اس طرح انہوں نے کیندر کی راجنیتی میں انٹری کی اس کے بعد تو انہوں نے لگاتار 1991, 1996, 1998 اور 1998 کے لوگ سبھا چناؤں میں سفلتہ حاصل کی تدکالین پردھان منتری اٹل بیہاری باچپائی کی سرکار میں یہ پہلے کرشی منتری پھر 1991 میں کچھ سمیے کے لیے ریل منتری بنے لیکن پشم بنگال کے گھائسل میں 1999 میں ٹرین حادثے کے دوران 300 لوگ مارے گئے تھے تب انہوں نے گھٹنا کے لیے اپنے منترالے کی ذمہواری لیتے ہوئے ریل منتری کے پت سے اسطیفہ دے دیا تھا نتیش کمار 1994 میں سماج وادی آندولن کے پرمکھ نیتا جورج فرنانڈس کے ساتھ جنتہ دل سے الگ ہو گئے اور سمتہ پارٹی کا گٹھن کیا یہاں بھی ان کی بیداغ چھوی کام آئے انہوں نے 1996 کے لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی سے ہاتھ ملا لیا بعد میں شرد یادب کی اگوائی والی جنتہ دل سمتہ پارٹی اور لوگ شکتی پارٹی کا آپس میں ویلے ہو گیا اور 2003 میں جے ڈیو یعنی کی جنتہ دل یونائٹڈ کا گٹھن ہوا بیہار میں ساتھویں بار مکھے منتری بنے ہیں اس کے پہلے کافی دنوں تک کیندر میں منتری بھی رہے لیکن آج بھی ان کی سوچ چھوی انی نیتاؤں کے لیے مثال ہے لوگ انہیں بھلے ہی گٹ بندھن کے مکھے منتری کہتے ہیں لیکن ان پر ویقتگت روپ سے کوئی بھرشتا چار کا آروپ نہیں لگ پاتا ہے ویروڈھی بھی ان کی سادگی کی پرتی مونتی کہتے ہیں ساتھ ہی آج تک انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا مضبوطی کی لسٹ میں دوسرے ستھان پر ہے ان کا سوشاشن اور کانون کا راج سن 2000 میں پہلی بار یہ مہد سات دنوں کے لیے مکھے منتری بنے تھی اس لیے کچھ کر نہیں پائے اس کے بعد کیندر کی راجنیتی میں چلے گئے لیکن 2004 کے لوگ سبح چناؤں میں انڈیے کی ہار ہو گئی واشپئی کی سرکار ستھا سے باہر ہو گئی تب نتیش کمار نے اپنا دھیان پھر سے بیخار کی راجنیتی میں لگا دیا اس سمیں راج میں رابڑی دیوی کا ساشن تھا ان کی لوگ پریعتا لگاتار گھٹی جا رہی تھی راج میں کرائیم بھرشتا چار اور گنڈا گردی کا بول بالا تھا پورے بیخار میں جنگل راج کی ستھتی ہو گئی تھی پٹنا ہائی کوٹ نے بھی بیخار میں برتے کرائیم کو جنگل راج کہہ دیا تھا ویروڈیوں کے لیے یہ بڑا ہتھیار بن گیا ایسے میں بیخار کی راجنیتی ایک اچھے نیتا کی اور نظر گڑھائی تھی اس کا فائدہ نتیش کمار کو ملا ان کی محنت رنگ لائے اور 2005 کے ویدان سبح چناؤں میں جیڈیو بھاجپا گڑ بندھن کی جیت ہوئی اس کے بعد اس گڑھ بندھن کی سرکار بنی اور نتیش کمار بیخار کے مکھے منتری بنے انہوں نے ستہ سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام کیا کہ پولس کو ٹائٹ کیا بیخار میں قانون کا راج ثاپت کیا اپراد میں زیرو ٹولرنس کی بات کہیں آج بھی لوگ نتیش کمار کے پہلے ٹرن کو شان سے یاد کرتے ہیں انہوں نے تھانوں پر سے نیتاؤں کا راج ہٹایا پولس کو کام کرنے کی کھولی چھوٹ دی اپرادھی شہر سے غائب ہونے لگے اپھران فیروتی کا دھندہ بند ہونے لگا تھانوں پر جو جو بھاری تھے انہیں ہٹایا گیا انہوں نے پولس کے وریعہ ادھکاریوں کو صاف کہہ دیا کہ کانون اپنا کام کرے گا آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی کو فساتے ہیں اور نہ کسی کو بچاتے ہیں سو شاسن کا راج ثاپت کرنے کے لیے بھی انہوں نے کئی کام کیے لڑکیاں بھی سڑک پر بے خوف ہو کر نکلنے لگی شام میں بند ہونے والی دکانیں بھی دیر رات تک کھلنے لگی لڑکیوں کی پڑھائی کو سائیکل یوجنا سے جوڑا گیا اس کا لاب بھی ملا مہلا سشکتی کرنے کو مضبوط کیا گیا پنچائے چناف سے لے کر سرکاری نوکریوں میں مہلاوں کو آرکشن دیا گیا مہلاوں کے لیے تیتس سے پچاس فیصدی تک کا ریزویشن دیا گیا مہلاوں کے ہی کہنے پر بخار میں انہوں نے پرن شراب بندی لاغو کی دہیز کے خلاف ابھیان چلایا اسی لیے تو مہلاوں نے ہی چپا ووٹر بند کر نتیش کمار کی سطح کو اور مضبوط کیا اور مہلا ووٹر آج بھی نتیش سرکار کی بڑی طاقت ہے نمبر پر نو پریوار اونلی بخار نتیش کمار کی مضبوطیوں کے لسٹ میں پہلے نمبر پر نو پریوار اونلی بخار ہے یہ ودھائک سے لے کر کیندرے منتری ہوتے ہوئے مکھے منتری بنے مکھے منتری بھی ایک دو بار نہیں بلکہ اس دفعے ساتویں بار بنے لیکن انہوں نے آج تک پریوار واد نہیں کیا نہ ان پر کوئی آج تک پریوار واد کا آروپ لگا سکتا ہے ویروڈھی بھی پریوار واد کے ماملے میں بگلے جھاکنے لگتے ہیں نہ انہوں نے کسی کو کوئی لاب کا پد دیا ہے اور نہ ہی اپنے پریوار میں کسی کو چناف کا ٹکٹ دیا اور نہ ہی اپنی پارٹی جیڈیو میں کسی کو کوئی سانگٹھمک پد بھی دیا ہے نتیش کمار پریوار واد کے سکت ویروڈھی ہے یہ الگ بات ہے کہ دوسرے دلوں کو کچھ کارنوں سے بہت کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن یہ پیتالیس ورشوں کے سیاسی سفر میں پریوار واد کے راستے پر آج تک نہیں چلے جبکہ نتیش کمار کو ایک بیٹا بھی ہے نشاند کمار نتیش کمار کے بھائی بھی ہیں اس کے ساتھ ہی نالندہ سے لے کر پٹنا تک کئی رشتے دار ہیں لیکن ان کے نام پر راجنیتی میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کنھی کو راجنیتی میں لائے نتیش کمار کے لیے پورا بیہار ہی ان کا پریوار ہے اس بارے میں یہ ہزاروں بار کہہ چکے ہیں کہ میرے لیے پورا بیہار ہی ایک پریوار ہے اس پردیش میں رہنے والے سبھی لوگ اس پریوار کے صدق سے ہیں ان لوگوں کا وکاس کرنا ہماری پراثم اکتا ہے بیہار کے ہر لوگ خوشحال رہے اس لکش کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے آ رہے ہیں کہا بھی جاتا ہے کہ جسے نپد پیسے کی چاہ وہی دکھاوے ستچی رہ اس ترج پر یہ لگاتار آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے یہ کسی طرح کے سوال سے بھی نہیں بھاگتے ہر سوال کا جواب بہت ہی صدھے انداز میں اور کافی بے باقی سے دے جاتے ہیں جہاں پر انہیں تیور دکھانا ہوتا ہے وہاں پر اسی انداز میں جواب دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کون ہے جب یہ کچھ دنوں کے لیے مہاگڑ بندھن میں تھے تو بی جے پی کو بھی نہیں بکشتے تھے اور جب یہ ورشوں سے انڈیے میں ہیں تو آر جیڈی اور کانگریس پر تو ہم لوگ کی بوچھار کر دیتے ہیں لالو فیاملی کے پروار واد پر تو اکثر نشانہ ساتھتے ہیں نتیش کمار کو جب بھی موقع ملتا ہے یا کہنے سے نہیں چھوکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے بیٹا بیٹی اور پتنی ہی پروار ہیں اور صرف اپنی چنتہ انہیں رہتی ہے میری کوئی ویقتگت خواہش نہیں ہے جنتہ کی سیوہ کرنا ہی میرا دھرم ہے جب سے جنتہ نے موقع دیا ان کی سیوہ میں لگا ہوا ہوں دوسرے کو اپنے پروار کی چنتہ ہے لیکن مجھے تو پورے بخار کی چنتہ ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح کے اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل لائف سے تیس کو سبسکرائب کر لیں ساتھی فیس بک پیچ کو بھی لائک کریں موسیقی